اپنی کامچوری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے ہم ایک بار پھر سے سوال کو مکمل طور پر حل کرنے کے بجائے صرف سسٹم آف ایکویجنز یعنی ایکویجنز کا نظام بنا لیں گے لیکن ہاں آپ چاہیں تو بلکل اس سوال کو آگے تک حل کر سکتے ہیں میں کون ہوتی ہوں آپ کو روکنے والی چلیں پھر کام شروع کرتے ہیں تو سوال میں یہ لکھا ہے کہ رمشا اپنے ہوتل میں ہلکی اور تیز چائے کی پتیاں ملا کر چائے بناتی ہے اور اس کو اس مہینے کے لیے کل اسی کلو چائے کی پتی چاہیے ہوگی تیز چائے کی پتی تین سو روپے کلو ملتی ہے اور ہلکی چائے کی پتی دو سو روپے کلو ملتی ہے اور رمشا حساب کی پکی بھی لگتی ہے کیونکہ اس مہینے وہ صرف بائیس ہزار روپے خرچ کرنا چاہتی ہے چائے کی پتی پر D تیز چائے کی پتی کی مقدار کی نشان دہی کرے گا اور L ہلکی چائے کی پتی کی مقدار کی نشان دہی کرے گا تو اب ذرا اس ویڈیو کو کچھ دیر کے لیے روکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا آپ خود سے دو ایکویشنز بنا سکتے ہیں جس میں یہ دونوں ویریابلز استعمال بھی ہو رہے ہوں اور جو اس سوال میں دی گئی معلومات کو دکھا بھی رہی ہو اچھا تو یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ تیز چائے کی پتی کی مقدار ہم D سے دکھا رہے ہیں اور ہلکی چائے کی پتی کی مقدار ہم L سے دکھا رہے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے رمشا صرف 80 کلو چائے کی پتی لے سکتی ہے یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تیز چائے کی پتی کی مقدار اور ہلکی چائے کی پتی کی مقدار کو جب ہم جمع کریں گے تو وہ کل 80 کلو کے برابر ہونی چاہیے تو D جما L برابر ہو جائے گا اسی کے جیسے کہ ہمیں سوال میں بتایا گیا ہے تو بھئی ایک ایک ویشن تو ہمارے پاس آ گئی جس میں یہ دونوں ویریابلز موجود ہیں تو اب ہم دوسری ایک ویشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں بھئی اب کہہ رہے ہیں کہ تیز چائے کی پتی تین سو روپے کلوں کے حساب سے ملتی ہے جبکہ ہلکی چائے کی پتی دو سو روپے کلوں کے حساب سے ملتی ہے اور رمشا چائے کی پتی پہ اس بار صرف بائیس ہزار روپے خرچ کر سکتی ہے تو اصل میں تو ہمیں ایک ہی ایسی ایک ویشن دکھانی ہے جو کہ بتا رہی ہو کہ تیز چائے کی پتی پہ ہم اتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں اور ہلکی چائے کی پتی پہ اتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں اور جب دونوں کو جمع کریں گے تو کل رقم بائیس ہزار کے برابر ہونی چاہیے کیونکہ رمشا کے پاس ابھی صرف اتنے ہی پیسے ہیں اب برمشا تیز چائے کی پتی پہ کل کتنے پیسے خرچ کر رہی ہوگی بھئی ایک کلو تیز چائے کی پتی تین سو روپے کی ملتی ہے اگر ہم دو کلو لے رہے ہوں گے تو کل رقم تین سو زرب دو ہو جائے گی تین کلو لے رہے ہوں گے تو کل رقم تین سو زرب تین ہو جائے گی اور اگر ہم دی کلو چائے کی پتی یعنی تیز چائے کی پتی لے رہے ہوں گے تو اس کی کل رقم برابر ہو جائے گی تین سو زرب دی کے یعنی تیز چائے کی پتی پہ کل اتنی رقم خرچ ہو رہی ہوگی اور اب سوال یہ بنتا ہے کہ رمشا ہلکی چائے کی پتی پہ کتنے پیسے خرچ کرے گی بھائی اگر ہلکی چائے کی پتی ہم صرف ایک کلو لیں تو وہ ہمیں دو سو روپے کی پڑے گی اور اگر رمشا L کلو ہلکی چائے کی پتی لے رہی ہے تو پھر اس کے لیے وہ دو سو زرب L رقم خرچ کر رہی ہوگی اور اب جب ہم ان دونوں کو جمع کریں گے تو چائے کی پتیوں پہ کل بائیس ہزار روپے خرچ ہو رہے ہوں گے تو بھائی ہماری ایکویجنز کا نظام بن گیا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو آگے تک حل کر کے D اور L کی اقدار بھی معلوم کر سکتے ہیں لیکن بھائی اس ویڈیو کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ سوال میں دی گئی شرائط کو ہم کیسے دو ایکویجنز میں تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ آگے چل کر ان کی مدد سے ہم اپنے ویڈیوبلز کی اقدار معلوم کر سکیں اور وہ ہم نے کر دیا ہے اس لیے میری طرف سے تو آپ کو چھٹی ہے